بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجے چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سناؤں گا آپ دوستوں نے اسے گوھر سے سننا ہے اور اس کے ساتھ میں اپنے دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ میں ایک مسجد تعمیر کر رہا ہوں اس مسجد کی جگہ مجھے ایک ماں جی نے دی ہے جو کافی بزرک ہیں ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو فوت ہو چکا ہے تو انہوں نے اپنی زمین سے مسجد کے لیے جگہ دی ہے میں اپنے تمام دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ آپ دوست تعاون کریں تاکہ ہم وہ مسجد تعمیر کر سکیں اس مسجد کا خرچہ تقریباً سات لاکھ کے قریب ہے اور دوستو یہ بات یاد رکھنا کہ یہ مسجد کا وہ عجر ہے جو قیامت تک آپ کو ملتا رہے گا جن دوستوں کے والدین فوت ہو چکے ہیں وہ اپنے والدین کے نام پر ضرور صدقہ کریں بے شک ایک روپیہ کریں لیکن کریں ضرور تاکہ ان کو اس کا ثواب پوائنٹہ رہے یہ میرا وٹس اپ نمبر ہے آپ اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس پہ جو پاکستان سے اگر کوئی سینڈ کرتا ہے پیسے تو ایزی پیسہ اور جیز کیش اسی نمبر پر موجود ہیں آپ کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیب کی پانچ کنجیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یعنی سائنس آپ ایک ٹیکنولوجی کے ذریعے یہ بات جانتے ہیں لیکن وہ بھی چھے ماں کے بعد تقریباً جا کے پتا جلتا ہے جب بچہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے یوں نہیں کہ پہلے ماں یا دوسرے یا تیسرے چوتھے ماں تک آپ کو کوئی بتا دے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کل کیا کرنا ہے یا کیا ہونا ہے اس کا کسی کو کوئی علم نہیں ہے نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ اسے موت کس جگہ آئے گی اور نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ بارش کب ہوگی اگر آپ غور سے سنیں نیوز تو بارش کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ امکان ہے بعض ٹائم وہ کہتے بارش ہوگی اس دن نہیں ہوتی دوسرے دن ہو جاتی ہے لیکن امکان کا کہتے ہیں اور وہ بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے پتا کرتے ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے پتا کر کے پھر بتاتے ہیں میں اپنے دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ